بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیج نمبر 117 جو کہ یونٹ نمبر 12 ہے اس کا ایکسرسائز لیکن یہ لیکچر شروع کرنے سے پہر ہے عزیز طلبہ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت مل سکے تو چلیئے اپنا کلاس شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر پیج نمبر 119 پر پیج نمبر 119 پر جو ہمارا سوال ہے وہ ہے replace the jirn by infinitive and infinitive by a jirn in the following synthesis سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ infinitive آپ جرن میں چینج کر دے اور jirn کو آپ infinitive میں چینج کر دے تو چلیئے پڑھتے ہیں کہ ہم infinitive کو جرن میں اور جرن کو infinitive میں کس طرح چینج کرتے ہیں جرن جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا ing فارم ہوتا ہے اور یہ بطور noun استعمال ہوتا ہے جبکہ جو infinitive ہوتا ہے یہ بطور noun بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور یہ adjective بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو عزیز طلبہ پڑھتے ہیں کہ ہم infinitive جو infinitive ہوتا ہے وہ verb کا first form of the verb ہوتا ہے اور اس first form of the verb سے پہلے to آتا ہے تو عزیز طلبہ ابھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو چینج کرتے ہیں to laugh better than to frown یہاں پر دیکھیں کہ to laugh اور to frown استعمال ہوا ہے تو جب ہم to laugh کو چینج کریں گے جرن میں تو یہ ہوگا laughing اور جب to frown کو ہم چینج کریں گے جرن میں تو یہ ہو جائے گا frowning تو یہ سنتیز بن جائے گا laughing is better than frowning number two writing a story is not easy جہاں پر writing لکھا گیا ہے جو کہ ہے جرن اس کو ہم infinitive میں چینج کریں گے to write a story is not easy number three he likes to collect books and does not like giving them away یہاں پر infinitive بھی استعمال ہوا ہے جو کہ ہے to collect اور جرن بھی استعمال ہوا ہے جو کہ ہے giving تو to collect کو ہم چینج کر دیں گے collecting میں اور جو giving ہے اس کو چینج کر دیں گے to میں تو سنتیز بن جاتا ہے he likes collecting books and does not like to give them away number four flying kites is a good sport but to bit on them is bad flying یہاں پر یہ جہاں کہ flying flying to fly بن جائے گا to flying kites is good sport but to bit on them is bad یہاں پر جو to bit استعمال ہوا ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے biting میں تو یہ ہو جائے گا biting them is bad number five he likes to read and to write he likes reading and writing to read reading میں چینج ہو جاتا ہے اور write to write چینج ہو جاتا ہے writing میں number six she likes cooking and painting cooking اور painting جو کہ دونوں جرن ہے اس کو ہم چینج کریں گے infinitive میں she likes to cook and to paint number seven seeing is believing to see is to believe number eight she loves making dolls making چونکہ یہاں پر آیا ہے تو make چونکہ جرن ہے اس کو ہم چینج کریں گے ویسے یہ سینٹنس غلطی ہے یہ جو یہ جو making ہے یہ بطور جرن استعمال نہیں ہوا یہ جہاں پر بطور participle استعمال ہوا ہے she loves making dolls بہرحال ہم اس کو چینج کر دیں she loves making dolls she loves to make dolls number nine to wait for people who were late made him angry to wait wait کو ہم چینج کر دیں گے waiting name waiting for people who were late made him angry میری طرح جب بھی میرا دوست پروگرام تیہا ہوتا ہے اور وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو مجھے شدید کچھ سا آتا ہے کیونکہ میں خود وقت کا بہت زیادہ پھابند ہوں اچھا تو آتے ہیں نمبر ٹین کی طرف to sell insurance is a pretty boring job selling insurance is pretty to bore job to bore job صحیح نہیں بیٹھتا to selling insurance is pretty to bore job یہ صحیح نہیں بیٹھتا تو boring کو ہم چینج نہیں کر دیتے selling insurance is pretty boring job تو عزیز طلبہ یہ تو ہو گیا ہمارا question number c آتے ہیں question number ڈی کی طرف decide whether the following sentence contains a gerent or progressive جہاں پر جرن استعمال ہوا ہے یہ بطور progressive استعمال ہوا ہے عزیز طلبہ یہ جو جب ہم جرن کی بات کرتے ہیں چونکہ جرن اور progressive میں structure کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں آئین جی فارم ہوتے ہیں دونوں جو کی آئین جی فارم ہوتے ہیں تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اس میں فرق صرف sentence میں جب استعمال کیا جاتے ہیں اس وقت رول سا اس میں ہم فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جرن ہوتا ہے یہ بطور subject یا object استعمال ہوتا ہے جبکہ یہ جو progressive ہوتا ہے یہ بطور work استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو ہم دیکھیں گے تو یہ جو progressive استعمال ہوگا تو یہ یہاں پر ایکشن شو کرے گا جبکہ یہ جو جرن ہوتا ہے تو یہ ایکشن شو نہیں کرتا ہے تو یہ بطور subject یا object اپنا function ادا کرتا ہے تو آتے ہیں سوال کی طرف سوال میں کیا لکھا ہے he likes reading books he likes reading books یہاں پر یہ جو reading لکھتا ہے یہ کیا ہے یہ بطور جرن ہے جرن بھی نہیں ہے he likes reading books یہاں پر یہ جو reading ہے یہ بطور جرن استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ایکشن ور پہلے سے like دیا گیا ہے he is reading books یہاں پر یہ جو reading ہے یہ بطور work استعمال ہوا ہے progressive work استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پر یہ یہاں پر دوسرا کوئی main work ہے نہیں تو یہ جو reading ہے یہ بطور main work استعمال ہوا ہے اور progressive کے طور پر استعمال ہوا ہے reading books can be great fun reading books یہاں پر یہ جو reading books ہے یہ بطور جرن استعمال ہوا ہے نمبر فور, he is interested in reading books. he is interested in reading books. یہاں پر یہ جو reading books استعمال ہوا ہے یہ بھی71ays popular استعمال ہوا ہے. He was reading books. یہاں پر یہ جو reading استعمال ہوا ہے یہunktورman quality or progressive استعمال ہوا ہے. نمبر سیکس. He has been reading books for two hours. He has been reading. یہاں پر یہ جو reading استعمال ہوا ہے یہ بھی بہت⑃ valueestعمال ہوا ہے. نمبر سیون یہاں پر یہ جو ریڈنگ استعمال ہوا ہے یہ بتاور جرن استعمال ہوا ہے نمبر ایٹ تو یہاں پر یہ جو ریڈنگ استعمال ہوا ہے یہ بتاور جرن استعمال ہوا ہے کیونکہ وہاں پر لائک آیا ہے اور لائک کیا ہی یہ بتاور مین برگ استعمال ہوا ہے تو یہ جو ریڈنگ استعمال ہوا ہے یہ بتاور جرن استعمال ہوا ہے نمبر نائن ہی ہیڈ بین ریڈنگ بوکس یہاں پر یہ جو ریڈنگ ہے یہ بطور مین ورب یعنی پراغریسیف استعمال ہوا ہے ہیس ہوبی از ریڈنگ بوکس ہیس ہوبی از ریڈنگ بوکس یہاں پر یہ جو ریڈنگ ہے یہ بطور جرن استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو مین ورب ہے وہ اس ہے اور اس کے ساتھ سے یہ چونکہ یہ سٹیٹو سنٹنس ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس سٹیٹو ورب ہے اور یہ بطور لنکنگ ورب استعمال ہوا ہے ہز ہو بھی یہ سبجکٹ ہے اور ریڈنگ بکس سبجکٹ پریز ہے اور یہ جو ریڈنگ بکس ہے یہ اوبجکٹ پریز ہے اور اس اوبجکٹ پریز میں ریڈنگ بتور جیرن استعمال ہوا ہے تو عزیز طلبہ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس جیرن کے سوالات اور چپٹر ہتم ہو گیا اور چپٹر نمبر ٹیل کو ہم نے فشن کر دیا تو ملتے ہیں اپنے لیچر میں سب تک کیلئے اللہ حافظ